آداب، نمسکار، سواگت ہے آپ کا خبروں کے وشوہ سنیہ منچ ایڈٹ پلیٹر پر میں ہوں عمر فاروخ تمیل نادو آج بڑی سرخیوں میں چھایا ہوا ہے ایک اور الیکشن کمیشن نے آر کے نگر ویدان سبا اپچناؤ ان آروپوں کے بعد رد کر دیا ہے کہ انہا ڈیم کے کے دونوں گھٹوں نے مدداتاؤں میں بھاری ماترہ میں پیسہ باتا تھا یہ اپچناؤ دونوں گھٹوں کے لیے کافی مہت و پون ہے کیونکہ یہ سیٹ جائل علیتہ کے ندھن سے خالی ہوئی ہے اور جو بھی گھٹ یہ سیٹ جیتے گا اس کا جائل علیتہ کی وراثت پر دعویٰ اور بھی مضبوط ہو جائے گا الیکشن کمیشن نے اپچناؤ رد کرنے کا فیصلہ مددان سے تین دن پہلے کل ہی کیا یہ خدم اس سمیں اٹھایا گیا جبکہ انکم ٹیکس ویبھاک کے چھاپوں میں پتا چلا کہ اوٹروں کو رشوت دینے کے لیے ایک سو کروڑ روپے کے فنڈ لائے گئے تھے یہ دھاوے جن استانوں پر کیے گئے ان میں راج کے سواست منتری وجہ بھاسکر کا گھر بھی شامل تھا ان کے ایک ساتھی کے پاس سے پندرہ کروڑ روپے ملے جبکہ نوے کروڑ روپے انیک راج نتاؤں کے حوالے کیے گئے تاکہ انہیں مدداتاؤں میں باٹا جا سکے چنائی سے دوسری بڑی خبر نگر کے ایک مکہ مارگ انہ سلائی کا ایک بھاگ اچانک زمین میں دھنس جانے کی ہے جس میں ایک بس اور ایک کار اس گڑے میں پھنس گئی ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ ایک ڈرلنگ مشین وہاں سے کچھ دوری پر ایک سرنگ کھود رہی تھی جس کے پرباہوں سے یہ گھٹنا ہوئی ہے اور سلک کو ٹرائفک کے لئے بند کر دینا پڑا ادھر گائے اور رام مندر کی راج نتی کی گونج ہیدر آباد میں بھی بڑے زور و شور سے سنائی دے رہی ہے نگر کے ایک ویواد آسپت بھارتی ایجنتہ پارٹی ودھائک راجہ سنگھ لودھ کا ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی آیودھیا میں رام مندر کے نرمان کا ویرود کرے گا تو وہ اس کا سر خلم کر دیں گے جب میڈیا نے ان سے اس سنبند میں سچائی جاننے کے لئے سمپر کیا تو انہوں نے یہ بات دورائی کہ وہ رام مندر کے نرمان کے لئے جان بھی دے سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں راجہ سنگھ اس سے پہلے بھی ایسے کئی بھڑکاؤ بیان دے چکے ہیں ان کے ویرود کئی آپرادک معاملے درج ہیں جن میں پولیس پر حملہ بھی شامل ہے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد پولیس میں ان کے خلاف دو سمپردائیوں کے بیچ نفرت پیدا کرنے کی شکایت درج کروائی گئی ہے اور پولیس نے یہ معاملہ درج کر لیا ہے ادھر بی جے پی کے عدیش امیش شاہ کا گتھ سپتا کا حیدر آباد دورہ استعید ہونے کے بعد اب راج جک کے بی جے پی نیتا ان کے اگلے کارکرم کے گوشنا کا انتظار کر رہے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے انومتی دیجئے نمسکار